رہا میں خطرے بھی ہیں لیکن ٹھہرتا کون ہے موت کل آتی ہے آج آج آئے ڈرتا کون ہے تیرے لشکر کے مقابل میں اکیلا ہوں مگر فیصلہ میدہ میں ہو کی مرتا کون ہے جی ہاں دوستو جو یہ الفاظ میں نے بھی آپ کے بیچ میں کہے یہ الفاظ صدی کے اس مہا نائک مشہور شاعر رہت اندوری صاحب جی کے ہیں جو آج بھلے ہی ہمارے بیچ نہیں ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایسی شخصیت کبھی مرا نہیں کرتی وہ زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے عوام کے دلوں میں آج ہندی ساہیتیا وارتہ پریوار کی اور سے رہت اندوری صاحب جی کو سچی شردہنجلی ارپیت کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ پرکرتی ایسے نیک دل اور ازاد خیالات کے انسان بناتی رہے تو چلیے دوستو شروعات کرتے ہیں آج کے لیکچر کی آج ہم پڑھیں گے ہندی ساہیتیا کا ایتھیہاس اس کے انترگت ہم دیکھیں گے ہندی ساہیتیا ایتیا 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 ا کے انترگت آتی ہیں اتحاس میں ہی سنسکریتک سور آئے گا اتحاس میں ہی راجنیتک سور آئے گا اتحاس میں ہی ہم آرتھک دشتکون پر ہم نظر ڈالیں گے اتحاس میں ہی ہم ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو جو سہیتے ہیں وہ بھی اتحاس سے چھوٹا نہیں ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ اتحاس رہا ہے تو اس لیے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ سہیتے کے اتحاس کو جاننے سے پہلے ہمیں اتحاس کے بارے میں جاننا پڑے گا اتحاس کیا ہوتا ہے اتحاس کا درشن کیا ہے تو دیکھیں درشن سے کیا بھی پڑھا ہے جیسے ہم سہیتے اتحاس درشن کو پڑھیں گے وہاں بھی یہ کام آئے گا کہ یہ درشن کیا چیز ہے درشن ہوتا ہے دیکھیں ایسا جان جو ستے اور سدھانتوں اور ان کے کارنوں کی بھی بیچنا کرتا ہے مطلب کہ جو چیز سچ تھی یا سچ عتیت میں جو سچ تھی ان میں جو سدھان تھے اور ان کے جو کارن تھے ان چیزوں کو ایک طریقے سے وشلیشت کرنا کیا وہ چیز صحیح تھی کیا گلت تھی وہ کیا ہے وہ ہے درشن آپ نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا آپ نے کسی کو بولتے ہو اپنے آس پاس کہ وہ بڑا فیلوسپر ہے داشنک ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ تتھیوں کو ہی کٹھے کرتے ہیں کچھ چیزیں وہ بناتے ہیں پھر اپنے اور سے بھی ایڈ کرتے ہیں تو تب ہم اس کو بولتے ہیں کہ یہ داشنک ہے کلیر ہے تو ایسے ہی تتھیوں کو اکتر کرنا ان کی کھوشبین کرنا پھر اس کا بشلیشن کرنا وہ ہی کیا ہے وہ ہی اتیحاس درشن ہے ٹھیک ہے تو درشن جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ یثارت کی پرخ کے لیے ایک درشتی کون ہے یثارت کی پرخ کے لیے یثارت مطلب سچ کو جاننے کے لیے کیا ہے وہ اس کو پرخنے کے لیے ایک دشتی کون ہے درشن کلیر ہے دوستو کی درشن کیا ہے تو اب ہم بات یہاں پر کر رہے ہیں اتیحاس درشن کی ٹھیک ہے تو اتیحاس درشن کو سمجھنا ہی بول رہا ہے کہ پہلے آوشہ کیا کس سے سہیتیا کے اتیحاس سے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ اتیحاس کیا ہے تو دوستو اتیحاس مطلب جو اتیت میں جو گھٹنا گھٹ گئی وہ ہی کیا ہے وہ اتیحاس ہے ابھی میں نے رہات اندوری صاحب کے آپ کو کچھ الفاظ سنائے وہ ہی کیا تھے اب وہ اتیحاس میں ہو گئے na جب تھے لگ گیا تو وہ کس میں چلا گیا وہ اتیحاس میں چلا گیا تو یہ جو گھٹنا اتیت میں گھٹ گئی وہ ہی کیا ہے وہ ہی اتیحاس ہے دوستو کہ اتیحاس کا شابدیکرد کیا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے اتیحاس کا سمجھ اتیت سے ہوتا ہے اور اس میں واسطوک گھٹناوں کا سنیمیش ہوتا ہے تو جو عطیت میں ہو جاتا ہے تو میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ اس میں جو گھٹنایاں وہ کیسے ہوتی ہیں واسطوک ہوتی ہیں انہی کا سنیمیش ہوتا ہے اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہوا تھا ایسا نہیں ہے اتحاس جو ہے وہ ستے گھٹناوں پر آدھاریت ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بیدوانوں نے اتحاس کے ویعاپک سوروپ کی بھی بیچنا کیا اب دیکھ لیتے ہم کہ بیدوانوں نے اتحاس کے ویشہ میں کیا کیا کہا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ہیگل کیا لکھتے ہیں ہیگل لکھتے ہیں کہ اتحاس کے بل گھٹناوں کا انویشن تثہ سنکلن ماتر نہیں ہے اپی تو اس کے بھیتر کاریا کارن سمبند ویدیمان ہے دیکھیں کہنے کا مطلب کیا ہے ہیگل جو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اتحاس جو کیا ہم نے گھٹنایاں کٹھ کر لی پھر ہم نے بول دیا سمبند کیا ہوتا ہے جیسے کوئی ویقتی دکھی ہے تو کیوں وہ دکھی ہے کشت ہے جب اس کے پاس کشت ہیں تب ہی وہ کیا ہے دکھی ہے کشت اور دکھ کا آپس میں ایک طریقے کا کاریا کارن سمبند ہے ٹھیک ہے اور مان لی جی ایک ویدیارتی ہے وہ سفل ہوا ہے تو اس کا سمبند کس سے ہے خوشی سے ہے تو اس کو کہتے ہیں کاریا کارن سمبند تو ان کے کہنے کا بھی پرائی یہ ہے کہ وہ صرف گھٹناوں کا انویشن نہیں ہے گھٹناوں کو کھوجنا نہیں ہے اس میں کیا ہے ان کو گھٹناوں کو اکتر کرنا نہیں ہے وہ کیا ہے وہ گھٹنایں کس کارنوں سے ہوئی ہیں اور کیا اس میں ستیتہ تھی کیا اس میں دوسری چیزیں تھی ان سب چیزوں کو جاننا بھی کیا ہے وہ وہی کیا ہے اتحاس ہے کلیر ہے دوستو اب آگلہ دیکھئے گرنپتی چندرگوبت کیا کہتے ہیں کہ اتید کے کسی بھی تتو تتو یا پروریتی کے ورنن بیورن بیویچن وشلیشن کو جو کی کالویشش یا کالکم کی دشتی سے کیا گیا ہو اتحاس کہہ لاتا ہے دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو اتید میں جو گھٹنایاں گھٹ گئی ہیں جو تتیاں ہیں یا کچھ انی پروریتیاں ہیں ان کا کیا کر رہے ہیں ہم ایک ترگے سے ان کو وشلیشت کر رہے ہیں کس کے ادھار پر کالویشش کی اس سمائے جو پرستیتیاں تھی اس کے انوصار بیٹھ رہی ہیں پیرامیٹر اس کے لئے سائی بھی ہے یا نہیں ہے تو وہ چیز کیا ہے کالویشش کالکم کی دشتی سے کیا گیا وہی کیا ہے اتحاس جو وشلیشن کر رہے ہیں وہ اس سمائے کے مدی نظر رکھتے ہوئے ٹھیک ہے یا گلت ہے یہ سب چیزیں کیا ہے وہی کیا ہے اتحاس کالاتا ہے اگلے دیکھئے گووین چندر پانڈے کی انوصار یہ کہتے ہیں کہ اتحاس ایک ایسا گیان میں انوشاسن ہے جس کے مادیم سے کسی دیش کی سبیتہ اور سنسکرطی کو دیکھا اور پرخا وہ سمجھا جاتا ہے دیکھیں یہ بہت سمپل انہوں نے سادھارن شبدوں میں سمجھا دیا کہ اتحاس کیا ہے اس کے مادیم سے ہم کسی بھی دیش کسی بھی راشتر کی سنسکرطی کو سمجھ سکتے ہیں سبیتہ کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس سمائے کا رہنسین اس سمائے کا واتاورن اور اس سمائے کے لوگ اس سمائے کی گھٹنائیں اور اس سمائے کی اور چیزیں کس طریقے کی ہوتی تھی وہ ہمیں کہاں سے پتا چلتا ہے وہ ہمیں اتحاس سے پتا چلتا ہے تو یہ جو جتنی بھی ہم دیکھو یہاں پر پریبھاشائیں پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ نئی ویاکھیا نئی پریڑنا اور نئی درشتی پردان ہوتی ہے کرتا ہے کون اتحاس کرتا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتحاس جو ہے وہ بہت نیرز ہوتا ہے بیکار ہوتا ہے جو گھٹنا ہے گھٹ گئی اس کے بارے میں زیادہ سوچا نہیں کرتے لیکن ایسا نہیں ہے اتحاس کی جگر ہمیں جانکاری اچھے سی ہوگی تب ہی ہم ورطمان کو جی سکتے ہیں دیکھیں مان لیجی ہم نے اتحاس میں بہت کچھ غلط کر دیا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کیا آدھونک سمیہ میں اس کو صدھار کر رہے ہیں وہ کس بیس پر کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اتحاس سے کچھ سکھا کہ اتحاس میں ہم نے غلط کیا ہے اب ہم نے اس کو صدھارنا ہے تو اس لیے اتحاس بہت اپیوپیوگی ہے اپنے ورطمان کو سمجھنے کے لیے clear ہے دوستو تو چلیے آگے بڑھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں ہم سہیتیا اتحاس درشن ابھی تو ہم نے بات کی پہلے اتحاس کی اب ہم سہیتیا اتحاس درشن کو سمجھ لیتے ہیں درشن میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ درشن کیا ہوتا ہے اب دیکھ لیتے ہیں کہ ایک سفل اتحاس کار اتیت کا بود گھٹناو بریتانت اور تتکالین گھٹناو کا لیکھا جوکہ پرستود کر کے کرواتا ہے دیکھئے ایک سفل اتحاس کار کس کو مانا جاتا ہے جو سچی گھٹنائیں اور واسطوک جو چیزیں ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھے ایسے نہیں کہ من چیزیں کہ دی اور آپ نے بشوا کے لیے ایسا نہیں دیکھتے ہیں آدھنک سمایے میں بیروزگاری بھکماری مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اگر ایک اتحاسکار انہی چیزوں کے اوپر نہ لکھتے ہوئے کسی دوسری چیز کی اور لکھنے لگ جائے تو وہ اتحاسکار سفل نہیں کہا جا سکتا ٹھیک ہے تو یہی چیز یہ کہہ رہا ہے چیز ایک سفل اتحاسکار کرتا ہے ٹھیک ہے اور اسی میں کیا ہے اس کا ہی اتحاس پرامانک مانا جاتا ہے تو اس سمبند میں شکل کا قطن بہت اپیوگی یہ قطن پرکشا میں انیک بار پوچھا جاتا ہے اور جب ہم دوسری جو ہماری unit ہے اس کو کر رہے ہیں اور اس میں ہم شروع یہ کی ہے کہ جیسے ہی ہم اس ویڈیو کو کر رہے ہیں اس کے انت میں آپ اس بھاگ پرشن بھی مل جائیں گے تو جو چیز بھی یہاں پر پڑھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں اس کو انت میں پرشن بھی تیار کی ہوا ہے جب کی پرتیک دیش کا سہیت وہاں کی جنت کی چیت بھرٹی کا سن چیت پرتبیمب ہوتا ہے تب یہ نششت ہے کہ جنت کی چیت بھرٹی کے پریورتن کے ساتھ ساتھ سہیت کے سوروپ میں بھی پریورتن ہو جاتا ہے آدھی سے انت تک انہی چیت بھرٹیوں کو پرکتے دکھانا ہی سہیت یتیحاس کہ دیکھ بات کی اس کے کہنے کا مطلب کی ان کی چیت بھرٹیوں کو پرکھ نہ اور سہیت پرمپرہ ساتھ سامنج سے دکھانا ہے سامنج مطلب ہم لکھ پا رہے ہیں کئی دوسری راست سے بھٹک تو نہیں رہ تو یہ بہت بیہد اپیوگی تو اتیحاس درشن ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا کہ چنت کا مطلب وہی چیزیں بھشلیشن بگیرہ بگیرہ جو بھی کرنا ہے آدھونک کال میں اتیحاس سہیت لکھن کی پرمپرہ کو درشن کے روپ مانا جانے لگا دیکھیں جو پہلے اتیحاس پرمپرہ تھی اس کو آدھونک سمائے میں جو ہم درشن کا نام دے رہے آدھونک سمائے پہلے اس کو کیا کہا رہا تھا اتیحاس لکھن کی پرمپرہ اس کو بھی شیش درجہ دیتے اس کو درشن کا روپ دی سہیت اتیحاس کے مادیم سے یوگین اتیحاس کو پرکٹ کیا جاتا یہ بات سے بیان کرتا ہے سہیت اتی ہاس درشن کی پرمپرہ مطلب اس کو سہیت لیکھن کی پرمپرہ ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کہاں سے چل رہی ہے اور کیا اس کا اگلا روپ ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس میں دیکھئے جو سب سے پرمک مانا جاتا ہے کس کو مانا جاتا ہے تین مہودے کو تو جو یہ تین تھے یہ پرنچ سہیت مانے جاتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے اور تین کا سب سے ایک جو مہت پرمانک پرمانک مانا جاتا ہے کسی بھی سہیت کے اتیحاس کو سمجھنے کے لیے اس سے سمبند جاتی پرمپراؤ راشتری اور ساماجک واتا آوشیق ہے جاتی واتا ورن اور کشن اس کے تین آدھار بھوت ستر ہیں دیکھئے یہ جو تین آدھار بھوت ستر ہیں یہ بہت اوپ یوگی ہیں کئی بار ایکزام میں ہو سکتا ہے کہ تین آدھار بھوت ستر بھی پوچھ دی جائیں درشن کے ٹھیک دوست تو تین کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ان کا ماننا تھا کہ یہ جو تین ستر ہیں جاتی پرمپرا راشتی واتا ورن تثہ کشن جس سمی وشش کی پرستیتی سوچ ہیں یہ تین ستر ہیں ساہیت کے اتحاس کو سمجھ نے کے لئے ان تین ستر کو سمجھ بھی اوش یہ تین ستر جاتی واتا ورن اور کشن تو جاتی سے مطلب ہے ان کا جاتی پرمپرا اتحاس کو سمجھ نے کے لئے پھر سماج واتا ورن کی اس وقت سماج پریدرش کو بھی ہمیں تھیان میں رکھنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد کشن کشن کا مطلب ہے سمائے کہ اس دیش کال اور اور جس میں وہ سہیت پرادربھوت ہوا ہے وہی بات جو شکل جی کہنا چاہ رہے تھے سہیت سماج سماج میں چیزیں وہ کیا ہو رہی ہے تو اس سماج کا اتحاس مارکس وادی چند تک وہ کہتے مارکس وادی وہ کہتے ہیں کہ جو بھی سہیت ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں آرث پریشت اور ورگ سنگ شکل کیونکہ جو مارکس واد ہے ان کا یہ ہی کیا وہ ورگ سنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ اب اسی بات ہے سہیت میں بھی چیز مانیں گے کہ وہ ورگ سنگ کی وجہ سے سہیت کو پرک چاہیئے یا ویاکیا کرنی چاہیئے ٹھیک ہے جو پھرائیڈ وادی تھے تو وہ مانسک انتردندر کی بات کرتے تھے ٹھیک ہے نا تو انتردندر کو ہی وہ سہیت بکاس کا مول کارن مانتے ہیں ٹھیک ہے تو جو تطوے بہت اپیوگی ہیں دیکھ یہ سب سے پہلا آتا سہیت اکار کی پرتی بہت ضروری ہے کہ سہیت اکار میں پرتی بہت چاہیئے کیوں کیونکہ مان لیجئے اگر دو سہیت اکی یگ میں لکھ رہے ہوں جیسے میں پہلے بھی بات کہی اگر آپ آدھونک سمائے کی ان جولند سمسیاؤں کے اوپر نہ لکھتے ہوئے کچھ الگ ہی لکھ رہے ہیں تب کیا ہے آپ سہیت اکار پرمانک اور بشو سمائے بہت ضروری ہے جس سماج میں جیسی گھٹ رہی ہیں ان کو ویسے ہی پریزنٹ کرنا ایک سہیت اکر سہیت سہیت بہت ضروری ہے سہیت ایب سانسکر پرم پرائیں دیکھ ایک سہیت اگر لکھ رہا ہے تو اس وقت کوئی دوسرا سہیت اگر بھی لکھ رہا ہے تو وہ سہیت ایب سانسکر پرم پرم پرائیں کس طریقے سے وہ لکھی جاری ہیں چیزیں ہو رہی ہیں ان سب چیزوں کی جب یہ دو چیزیں وہ دیکھے گا تو تب ہی کیا ہوگا اگلا جو بھاگ ہے اگلا جو next دیکھئے دوند آتمکتا ہے تو تب ہوگی نا جب دو چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں یا پھر دو ویچار آپس میں ٹکرائیں گے تب ہی ایک اچھا نشکرش نکلے تو یہ چیزیں کی ہے اس کو کہتے ہیں ہمارے بند میں ویچار آرہے ہمارے ویچار ہمارے دیکھیں گے دوسری بک بھی صحیح شوکل کا اتحاس بھی ہے لیکن کیا وہ sufficient ہے تب ہم نگندر کے اتحاس کو پڑھیں گے تو دوند ہوگا ہمارے دماغ میں ایک چیز سے نہیں دوندو پڑھتی کا مطلب ہے شیلی کہ اتحاس کو لکھنے کے طریقے کیسے ہیں ٹھیک ہے سہیتی اتحاس لیکھوں نے الگ لیکھن پڑھتیوں کو اپنایا ہے پرموک لیکھن پڑھتیوں کا پریچہ ہم دیکھ رہے ہیں جو پرموک پڑھتی ہیں وہ کیسے ہیں تو اس میں سے پرشن جل رہا ہے جب ہم نے پہلے ورن پڑھ لئے تھے اور سے لیکھر کے گیاں گیانی تک یہ جتنے بھی ورن ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں ورن ہیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسی پتتی ہے جس میں کیا پریچہ ہیں ان کے ناموں کے ورن کے کرم میں دیا جاتا مان لیجی جیسے یہاں پر کبیر یشپال اور گیاندیو اگنی اتری یہ تی نام ہم نے لکھے ہیں دیکھئے کاؤ سے کبیر ہو رہا ہے پھر یو یو بیچ میں آتا ہے اور گیان گیانی لاست کا ہے تو مطلب جو ورن نوکرم پدتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ لکھ کو کرم وائز رکھ تو اس پدتی میں کال کرم الگ ہونے پر بھی لکھ ساتھ رگ جاتا ہے اس لئے انوپیوگی ورد دوش پون مانا جاتا ہے مان لیجی کاؤ سے کوئی اور نام کبھی ہو سکتا ہے کبیر اور کشب کا اس آئیں تو اس لئے اس کو کیا جاتا ہے وہ دوش پون مانا جاتا ہے اس کے جو پرموخ بیدوان تھے جنہوں نے کیا اس پدتی کا پریوں کیا وہ ہیں گار ساتھ آسی اور شیف سنگ سینگر تو انہوں نے اس پدتی کو اپنا آیا تھا اگلی پدتی دیکھ لیتے ہم دوسری پدتی کا پریوں کس نے کیا تھا گری ارسن اور میشرب بندو نے تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے گری ارسن اور میشرب بندو نے کون سی پدتی اپنائی کال آنکرم پدتی تو اس پدتی میں لیکھوں کو ان کے جنم کے انسار اتیحاس گرند میں ستھان دیا جاتا ہے لیکن پدتی کو بھی دوش پورن مان جاتا ہے مان لیجی ہم کسی کو کال کرم انسار تو ترخ دیتے ہیں اب ایک کچھ الگ چیز لکھ رہا ہے دوسرا کچھ الگ چیز لکھ ٹھیک ہے تو اس چیز کو ہم کہیں گے وہ اس کی پروریتی جو ہے پروریتی کے ادھار پروریتی وہ ٹھیک نہیں بیٹھ پائے گا اس لئے کالان نکرم پدتی کو بھی دوش پورن مانی جاتی ہے اگلی جو پدتی ہے دیکھئے وہ ہے ویجیانک پدتی تو ویجیانک پدتی ان دو پدتی وں کیا جاتا ہے جو ہم پہلے بھی پڑھ کہ وہ ضروری ہے اتیاز لیکھن کے لئے پھر کرم بدتا اور تتھیوں کی پشتی انیوار ہے تو اس پدتی میں کیا ہوتا ہے تو ہم کرم بائز رکھتے ہیں کسی چیز کو اور تتھیوں کو پشت کرنا مطلب تتھیوں کی ان کا کرنا ایک طریقے سے تتھیوں کا وہ ضروری ہے پھر آگے دیکھیں بیاخیا بیشلیشن کا ابھاو یہی چیز کمی ہے کس میں بیگیانک پدتی میں کی بیاخیا بیشلیشن کا ابھاو جو صحیح تھی ہے اس میں بیاخیا اور بیشلیشن بہت ضروری ہے تو بیگیانک پدتی میں اس کا بھاو ملتا ہے اگلا ہے دوشپون پدتی اس لئے اس کو کیا مانا جاتا ہے دوشپون پدتی مانا جاتا ہے اگلی جو پدتی ہے دیکھیں بیدھے وادی پدتی تو اس پدتی کو سب سے پدتی مانا جاتا ہے اور اس کے جنم داتا جہا ہم نے پہلے بھی بات کر لی تھی کہ تین ہیں جو پھرنچ سہیتکار ہیں وہ کیا ہیں وہ اس پدتی کے جنم داتا ہیں اور اگر بھارتی درشتی کو بات کریں تو اچارے رام چندر شکل جی نے ویدھے وادی پدتی میں ہی لکھا ہے ہے نا بھدے وادی پدتی کس نے اپنائی اچارے رام چندر شکل جی نے تو ہندی سہیتے کے تیاس میں اچارے رام چندر شکل نے یوگ پرستیتیوں کے مولیانکن کے ساتھ ان پربیتیوں کا سنکیت کیا جو کسی رچنا کار کے کاب مولیوں کے نردارن سائق اور پربابی ہیں تو اچارے رام چندر شکل نے وہی چیزیں کی جو کیا ہیں انہوں نے تتھیوں کو اکٹھے کیا اس کے بعد انہوں کو کرمبد اور پربیتی کیا ادھار پر انہوں نے کیا کیا اس کو بیباجت کیا یا لکھا تو اسی لیے جو بھدے وادی پدتی ہے پربیتی مولک پدتی بھی کہا جاتا ہے تو یہ چار جو مکھ لکھن پدتیاں آئی اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک پر کسی بھی تت یا پربیتی کے ورنن ویورن ویویشن ویشلیشن کو جو کال ویشش یا کال کم کدشتی سے کیا گیا ہو اتحاس کہلاتا ہے یہ کثن کس کا ہے تو آپ ان پرشن کے اتحاس شبد کا پر شتابدی میں کس نکیا یہ نشش ہے کہ جنت کی چتو ریتی کے پریورتن کے ساتھ 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 کے سوروپ پریورتن ہو جاتا ہے یہ قطن کس کا ہے تین کس پدتی کے جنم داتا تھے تین نے سہیت کے ویقاس کی ویاخیہ کے ادھار بھوت ستر کتنے بتائے ہیں نام بتاؤ سہیت یت یت یحاس درشن کے پرموک تتو کون کون سے ہیں اگلا ہے اسنگت یوگم کون سا ہے ورنانو کرم پدھتی شیب سنگ سہہنگر اور گرساد آتاسی کال کرمانو پدھتی جورج گریر سن بھیجانک پدھتی اچارے رام چندر شکل بیدھے بادی پدھتی مشربند تو یہ کچھ ایک پرشن میں بنائے تھے آپ کو یہ پرشن اسی ویڈیو میں مل جائیں اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے نئی ارز اور نئی سپورتی کے ساتھ تب تک کے لئے شکریہ جہند